محمد سکلین لیکچرر پولیٹیکل سائنس یہ پاکستان سٹڈیز کا لیکچر ہے جس میں ہم پڑھیں گے نائنٹین فیفٹی سکس کا جو کنسٹیٹوشن ہے اس کی کیا کیا فیچر دیں تو بیسیکلی جو ہے یہ اس کو ہمیں اپنا پہلا آئین بنانے میں to formulate a new constitution for the new state ہمیں جو ہے اٹرو کاسٹ سیمن جیر آرموس نائن جیر ہمیں نو سال لگے کہ ہم نے اپنا ایک جو ہے وہ مکمل آئین اپنا بنانے میں نو سال ہمیں لگے لیکن خیر ہم جو ہے وہ اگر ہمیں ڈیموکریسی کی بات کریں ہم elections کی بات کریں ہم آئین کی بات کریں ہم اپنے لاز کی بات کریں تو ہمارا یہ ہے کہ ہمارا اس کے اوپر جو ہے وہ conflict یا جو opinion کے اوپر جتضاد ہے policy کے اوپر جتضاد ہے وہ ہمارا کافی اڑے رہے اس میں دو group جو ہیں ایک left group تھے ایک right group تھے تو ان کا ہمیشہ جو issues رہے ہیں تو کبھی جو ہے وہ مذہب کا issue بنا کبھی زبان کا مسئلہ بنا ہمارے ساتھ کبھی ہمارے ساتھ علاقائی جو وسائل ہیں ان کی تقسیم کا مسئلہ بنا تو مسائل آتے رہے اور ایک مسئلہ جو ہے وہ کر کے بنتے رہے لیکن یہ ہے کہ ہمیں ان مسائل کو حل کرتے کرتے ہمیں نو سال ایک پہلا آئین بنانے میں لگے آخر کار تیس مارچ انیس سو چھپن کو جو ہے وہ پہلا آئین جو ہے وہ تشکیل دیا گیا چودھر محمد علی جو ہے وہ وزیر آدم تھے پاکستان کے وزیر آدم اور ہم انیس سو چھپن کے آئین کی جو ہے خصوص یاد پڑھتے ہیں سب سے پہر تو ہم یہی دیکھتے ہیں کہ وہ اس وقت کے مطابق جو ملک س کے سال ملک کا نظام تھا وہ پارلیمانی نظام ہوتی حکونت میں یہ ہوتا ہے آپ پارلیمنٹ ہوتی ہیں اور جو پارلیمنٹ او کی اختیارات ہوتی ہیں اور یہ Bournemziałی نظام ہوتا ہے یہ کہ کافی لوگوں کا ہوتا ہے کہ یہ پارلیمنٹ ہوتی نظام ہوتا ہے پارلیمنٹ میں ایک باڈی ہے ایک آپ کا ادارہ ہے جو آپ کا کانون بناتا ہے ان میں ہمارے جو الیکٹر ریپریزنٹیٹیو ہوتے ہیں جن کو ہم نے منتخب کی ہوتا ہے نمائندوں کو یہ وہاں پر جا کے بیٹھتے ہیں پارلی میٹ میں اور پارلی میٹ دو قسم کی ہو سکتی ہے یونی کیمرال ہو سکتی ہے یا بائی کیمرال یونی کیمرال کو وعدانی کہتے ہیں جس میں صرف ایک ہی جو ہے وہ ہاؤس یا ایوان ہوتا ہے جس کو ہم آپ نیشنل اسمبلی بھی کہتے ہیں دوسرا بائی کیمرال ہوتا ہے جس میں قومی اسمبلی کے ساتھ سینٹ بھی ہوتی ہے تو اس طرح ہمارا جو ہے یہ پہلے دونوں کانسٹیوشن میں جو نظام تھا پارلیمانی نظام میں حکومت تھا اور یہ وحدانی نظام تھا اس میں سنگل ہاؤس جو ہے وہ تھا اس کے بعد جو ہے ملک کا نام ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان تھا انیس سو چھپن کے آئین کے مطابق یہ ابھی انیس سو چھپن کا آئین اس میں ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا گیا تھا اور جو قرارداد مقاصدیں اس کو اس آئین میں بھی باقی آئینوں کی طرح یہ کیونکہ یہ پہلا آئین تھا ابتدائیہ کے طور پر اس کو شامل کیا گیا تھا اور سب سے بڑی بات ہم نے سارے جو جتنے بھی کانسٹیوشن آئے ہیں ان میں سابرینیٹی کا اقتدار اعلیٰ کا تصور دیا اور اس میں ایک ازاد اللہ تعالیٰ کی ہے جو اقتدار اعلیٰ کی مالک ہے باقی جو اصول ہیں جتنا بھی ملک کا نظام ہے اللہ تعالیٰ کی طرح سے اختیارات نمہندے استعمال کریں گے اور مسلمان سربراہ مملکت ہوگا جو ہیڈ آسٹیٹ ہوگا ہیڈ آسٹیٹ ہمیشہ دو یہ فرق ہوتی ہیں ایک حکومت کا سربراہ ہوتا ہے اور ایک رہست کا سربراہ ہوتا ہے جو حکومت کا سربراہ ہوتا ہے وہ وزیراعظم کو کہتے ہیں جو رہست کا سربراہ ہوتا ہے وہ صدر کو کہتے ہیں جو مملکت سربراہ ہوتے وہ صدر یا آپ کے وزیر آدم کی بات کریں تو وہ مسلمان ہوں گے اسلامی طرز زندگی جتنے بھی مسلمان ہوں گے ان کو ایسے حصول بنائیں جائیں گے کہ جتنے بھی مسلمان ہیں وہ اسلام کے مطابق اسلام کے حصولوں کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں اس کے بعد جو اسلامی اقدار کا فروغ ہے اسلامی اقدار کا یہ ہے جس میں موشی مسابات ہونی چاہیے انصاف ہونا چاہیے روادداری ہونی چاہیے دوسرے کو برداشت کرنا چاہیے اقلیتیں ان کو ان کے حقوق ملنا چاہیے تو یہ سارے اس طرح کے قانون بنا جائیں گے کہ جہاں پہ اسلامی اسلامی ویلیوز ہیں ان کو پرموٹ کیا جائے گا اس کے بعد بنیادی حقوق کا تحفظ جتنے بھی میں نے پہلے بھی ایک لیکچر میں ایک راہ داد مقاسب ہوتا ہے جو آپ مسلمانوں کے یا جتنے بھی رہنے والے شہری ہیں جو ان کو بنیادی حقوق ہیں زندہ رہنے کا کھانے کا پینے کا آپ نیرائے دینے کا بولنے کا جتنے بھی ان کے یہ جو ہے ان کو الیکٹرنل رائٹس ہیں الیکشن میں پارٹیسپیٹ کرنے کا یہ ان لوگوں کو جو ہے ان کے حقوق ملیں گے اس کے بعد جو ریاست ہے ان کے جو اقلیتیں ہیں ان کے حقوق کا جو ہے وہ تحفظ کرے گی اس کے بعد جو قانون ہے وہ سپریم ہوگا کوئی بندہ کوئی ادارہ نہیں سپریم ہوگا یہ تو ہم ہمیشہ مانتے ہیں لیکن یہ ہے کہ اس کا حقیقہ سے تھوڑا سا پاکستان کے اگر نظام کو دیکھیں تو تعلق تھوڑا سا کم ہے ویسے یہ ہے کہ جو قانون ہے وہ اس کی ہمیشہ سپریمیسی افلاہ ہوتی ہے اور قانون کی نظر میں سارے برابر ہوتے ہیں لیکن خیر یہ ہے کہ جو ڈیویلپنگ کنٹریز ہیں یا انڈر ڈیویلپنگ کنٹریز ہیں ان کا ایک فنانہ ہے ان کا یہ مسئلہ رائے کہ وہاں پہ جو ہے مائٹ ایز رائٹ کو جو ہے جس کی لٹ ہی اس کی بہن اور اس کے بعد پاکستان میں ایسا کانون بنایا جائیں گے جس میں جو ہے وہ اس کو ایک ویل فیر سٹیٹ جو ہے وہ بنایا جائے گا تو یہ انیس سو چھپن کے آئین کے جو ہے وہ خصوصیات تھے